ساتھ اپنا میں ہوں امانشو دوویدی اور سواغت ہے آپ کا ہماری کاسپیکر چرچہ میں چرچہ کے طرح آج دو وشیوں پر ہم باری باری سے بات کریں دونوں وشے خاصے میں تپورنے ایک وشے اس دیش کے دھرم دھرمی پرشتہ سمندی سبتانوں پر سوال اٹھانے کے چلتے وشے بنائے تو دوسرا وشے یہاں ہے کہ جس کورونا کے مقابلے لیے ویکسین اس سے اچھے ہتھیار بتایا رہا تھا اس ہتھیار کے استعمال کے بعد بھی لوگ کورونا سے سکرمی کیوں ہو رہے ہیں اس مدے پر باگ رہے ہیں پہلے چنر میں ہماری جو باچیت ہے وہ سوری نمسکار کو لے گا ہے ہمارا وشے ہے سوری نمسکار دھرم پر چوڑ یہ نیت میں کھوڑ سندر بھی یہ ہے کہ بھارت سرکار کے شکرہ منطرہ نے سوال دسمبر دو ہزار اکیس کو ایک پریپت تمام ودیاریوں کے لیے جائے گیا اس کے اندر میں یہ بتایا گیا کہ اس ورش دیش اپنی آجادی کا امرت محصب بنا رہا ہے ساتھ ہمیں آجادی میں لے ہوئے پیچھت سال پر ہو رہے ہیں اور اس کے اپنے بیوید آئیوجن کی جائے ہیں اسی کرم میں نئے سال میں ایک جنوری سے لے کر ساتھ فروش جک تمام ودیاریوں میں نیامیت سے سوری نمسکار کے کٹم آئیوجن کی جائیں جس کے مادم سے بچوں کو بھارت سب بیتاسنے سے پریجت کرائے ہیں ساتھ ہی انہیں شارعوں سے مجبور سے بنا آئے تھے اب یہ پریپتر جیسے ہی جاری ہوا تو کچھ لوگ جن کو اس پرکار کے تمام پریپتروں سے ہمیشہ ہی اعتراج ہوتا ہے ویسا ہی اعتراج سارجنیک ہوا All India Muslim Personal Law Board کے دوارہ باقاعدہ فتوہ جاری کیا گیا یہ پریپتر سمویدھان کرنی ہے یہ دیش درم نرپی شمانتاؤں کے خلاف ہے اسلام سوری نمسکار کو سویکار نہیں کرتا اسلام سوری نمسکار کو سیکار نہیں کرتا کیونکہ اس نے سوری کی پوجہ ہے اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کر سکتے ہمارے دھر میں اس کا نشید ہے اس لیے مسلم چھاتروں سے سوری نمسکار میں حصہ داری کی اپکشن نہ کی جائے بوال مچ کیا باجبہ سے جڑا ہوئے جو تمام مسلم نیتا ہیں انہوں نے اس فتوے کو دکیانوسی قرار دیا ان کے انوسار اس پکار کی مند بدھی کی باتوں کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن مہتپون بات یہ ہے کہ آخر اس دیش کے اندر آجادی کے پچھتر سال بیٹھنے کے بعد بھی ان چھوڑے سے چھوڑے مسئلوں کو بھی دھرم کے ساتھ میں اور دھرم کے وجود کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے تمام ودیالےوں کے انترگت صبح صبح پرارسنہ کے کرم بھی ہوتے ہیں اب جب پرارسنہ کے کرم ہوتے ہیں تو اس کے سندر میں بھی فتوہ آنا چاہیے کہ کسی بھی سرکار اسکول میں صبح پرارسنہ کا کرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک دھرم وشش کو پشت کرتا ہے تو آج ہم اسی مسئلے پر بات کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا سوری نمسکار کا کرم واقعی اتنا دھرم ویروہ دی ہے اگر سوری نمسکار کے اتیاس پر بھی درشتی پاتھ کریں تو سوری نمسکار کوئی بھارت کی سناتن دھرم سنسکرتی کا حصہ رہو ایسا نہیں ہے سوری کے پرتی شدہ کا بھاو آرادنا کا بھاو اس کے پرتی کرتگیتہ کا بھاو نہ کہ اول ہندو دھرم میں یا سناتن دھرم میں بلکہ تمام دھرموں میں ویخت ہوتا ہے تمام دشوں کی سنسکرتی میں ویخت ہوتا ہے کیونکہ اس دھرتی میں جیون کے لیے جو اوڑ جا ملتی ہے وہ سوری سے ملتی ہے اگر اس اوڑ جا کے ایوج میں سوری کے پرتی کرتگیتہ کسی مادنی سے ویخت کی جاری ہے تو وہ کیا گناہ ہے اس پر بھی ہمیں ویچار کرنا چاہیے تو اسی آدار پر ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے تین خاص مہمان اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سلسلے کو شروع کریں اس سے پہلے لیکن سمیں ہے آج کے ویچار سوتر کا ہمارا آج کا ویچار سوتر سوری کو ہی سمر پہ دے ہمارا ویچار سوتر یہ کہتا ہے کہ ارثات جو لوگ پرتی دن سوری نمسکار کرتے ہیں ان کی آیو پرگیا بل ویر اور تیج بڑھتا ہے ارثات کل ملا کر صبح صبح اٹھ کر اگر آپ سوری کو پرنام کر رہے ہیں اور اس کے تحت ان بارہ آسنوں کو جو ویائیام کے تحت ہیں اگر اس کو اپنے جیون کے اندر حصہ بنا رہے ہیں تو اس سے آپ من اور شریر دونوں اس طرح پر ہی سوست ہوتے ہیں اب وہ من اور شریر کے اس طرح پر سوست ہونے کا کوئی کارکم دیش کا شکشہ ویباغ ویدیالوں میں آجت کرانا چاہ رہا ہے تو کیا اس سے کوئی دھرم خطری میں آ جا رہا ہے اسی آلوک میں اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے تین خاص مہمانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ رجنی شاگروال جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کشاگرو منتری ہیں مدر پردیش کے مجی احمد صاحب ہیں جو سرستے الپسنگ کے قائعوگ دلی کے اور ساتھ ہی ورشت پترکار پریم کمار جی بھی ہمارے ساتھ سے چرچہ کی شروعات مجیو احمد جی سے ہی کرتے ہیں کوئی فرمان مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی طرف سے آیا ہوا ہے تمام لوگوں نے اس کے سندر میں اپنی بات کہی ہوئی ہے کچھ بیان میرے ساتھ میں ہیں تو پہلے اس بیان کو سلتے ہیں اور پھر مجیو احمد جی کی بات بھی سنتے ہیں تو ان کا اپنا نجریہ کیا ہے ایک بار سنیں کیا کہہ رہے ہیں فتوے کے سندر میں کرنے دیجئے کیونکہ سور نوشکار سے بچوں کو وٹامن ڈی بھی ملتا ہے اور اوپر والے کا اللہ کا عشور کا عشروات بھی ملتا ہے تو آپ کو نہ دھرم پتا ہے نہ دنیا پتا ہے لہذا اس طرح کے انرگل بیان دے کر یہ لوگ جان بوچ کر کنٹروورسی پھیلاتے ہیں توشٹی کرن کی بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سماج کو پڑھنے نہیں دیا ہے اور یہ خود بھی ہمیں لگتا ہے کچھ زیادہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ملک میں مختلف مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں مختلف مذہب کے ماننے والے اپنے اپنی ماننتاؤں اور اپنے اپنے دھارمک ماننتاؤں کے اعتبار سے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں لہذا صرف ایک مذہب پر کسی خاص کمیونیٹی کو بات کر دینا اور کسی بھی سرکاری سنسطانوں میں کسی ایک خاص مذہب کی ریتی رواجوں کو فروغ دینا یہ ہمارے سمویدھان کی روح کے خلاف ہے اس لیے سورہ نمسکار کی جو پریوجنا سرکار کے دوارہ نافذ کرنے کی بات کی جاری ہے ہم قطعی طور پر اس کی مخالفت کرتے ہیں اور بحیشت مسلمان ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس طریقے کے فیصلیوں میں اگر مسلمانوں کو بھی شامل کیا جائے گا تو ہم سمویدھانک طور پر اس کی خلاف ورزی اور اس کی مخالفت ضرور کریں گے تو یہ نجریہ ہے دارالعبند کے ہمارے پروکتہ تھے یہ جن کا ماننا ہے کہ یہ بالکل ہی غلط ہے انوچت ہے اویوارک ہے اور اس سمویدھانک ہے مجیب احمد صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں کس نجریہ کے ساتھ ہے مجیب یہ جی احمد صاحب جی اپنا مان ماننا یہ ہے سورے نمسکار جو لوگ کرتے ہیں وہ کریں ان کے لئے کوئی دکت نہیں لیکن ہم جو مسلم سماج ہیں ہمارے جو مسلم کمیلیٹی ہے اس کا اوبجیکشن صرف اسی لئے ہے کہ سر ہم جو ہے پریر ٹو بی سنگل گوڈ صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں سر اور اسی خدا نے سب چیزوں کو بنایا تمام یونیورس اسی نے بنائی ہے یہ چاند یہ تارے یہ سورج سب کچھ پورا all universe all kind of universe جو ہے ایک سنگل گوڈ نے بنایا سر اور ایسا نہیں کہ ہمارے ہی دھرم کے اندر سنگل گوڈ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندو دھرم میں بھی کچھ وددانوں نے بتایا کہ ہم صرف سنگل گوڈ کی ورشپ کریں جہاں تک میں نے پڑھایا جناب دیانان شاستری صاحب نے بھی اس بات پہ لیے بہت زیادہ وقالت کریا کہ ہم سنگل گوڈ کی ورشپ کریں تو جو آپ آج کی چلچہ ہے کہ سورے نمسکار آپ کہہ رہے ہیں تو سورے نمسکار کہ ہم گہرائی میں جائیں کہ ہم سورے کی عبادت کرتے ہیں ورشپ تو سن یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگ اس چیز کو آوائٹ کرتے ہیں کہ سورج سے میں مانتا ہوں بہت ساری بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں ویٹامین ڈی کا ہے ویٹامین سارے ویٹامین سہے ہڈیوں مضبوط ہوتی تو سر ضروری نہیں کہ اس کو ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں تو ہی ہمیں ویٹامین ڈی ملے گی تو ہی ہم بلوان شکتی شالی ہوں گے ایسا نہیں ہے سر اور مسلم سماج کی ایک ایک نماز اگر ہم پانچو ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو ہم آٹومیٹکل فٹ رہتے ہیں پائیف ٹائم سپریئر جو ہم کرتے ہیں سر اس میں ساری ایک ساری پوری ہوتی ہے صبح ایرلی مارننگ سے لے کر اور رات عشاء کی نماز تک ہماری پائیف ٹائم ایکسرسائز پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس نماز کے اندر بھی ہم بہت ساری چیزیں ایسی پڑھتے ہیں کہ تمام برائیوں سے دور رکھنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھی جائے تو لیکن یہ بتایا کہ بہت دکت ہے اس لئے اس لئے جگہ جگہ پہ چوک شہراؤں پر مجارے بنی ہوئی ہیں ان مجاروں کو کب اٹھوانے والے ہیں یہ جاننے میں جاننے چاہتا ہوں نجام الدین اولیاء کی درگاہ پر عبادت کرنے کے لئے بڑے پیمانے پر لوگ پہنچتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی کے آگے سر جھکانے کی اجات نہیں ہے اور اس سوری کے آگے کیوں سر جھکا دیں جس سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے تو تھوڑا آپ روشنی دیں یہ اتنی مجاروں پر آپ جو بھیڑے لگا رہے ہیں اور اتنی درگاہوں پر جو آپ چادر چڑھا رہے ہیں ان سب پر پتی بند لگانے کے لیے اور ان پتھروں کو کھڑ دینے کے لیے کب فتوہ آنے والا ہے سر ایسا ہے دیکھئے آپ نے جو بات کہی ہے نا مسلم کے اندر بھی سر کئی سارے سیکٹس ہیں کئی سوفیزم آپ نے درگا کی بات کر سوفیزم میں جو تمام مذہب کو جوڑتی ہے سر ٹھیک ہے اور وہاں بھی آپ جو کہنے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ نہیں کرتے سر وہاں پہ ہم ان کے لیے اپنے عزت کو درشات ہیں کہ ہم ان کے عزت کرنے سوفی بزرگ ہیں نظام اندر رحمت اللہ کے بارے میں آپ میں بات کری ہے وہاں پہ ہم سجدہ نہیں کرتے سر ان کی قدم بوسی کرنے کے لیے ہم وہاں پہ تھوڑا سا رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کے آگے آپ ان کے آگے ماتھا نہیں جھکاتے ہیں آپ جاتے ہیں اور ہائے یہ کر کے آجاتے ہیں ہائے تو ہائے نہیں کرتے سر ہائے الگ چیز ہے ہائے تو ایک انگریزی ویسٹرن کلچر ہے ہائے نہیں ہے میں نے جو درشت دیکھے ہیں اس لیے بڑے اس سے کہا بڑی عبادت کرتے ہیں آپ وہاں پہ بڑا سممان وقت کرتے ہیں باقاعدہ ہاتھ بھی جوڑتے ہیں سر بھی ان کے آگے جھکاتے ہیں کیا سر ایک لو الگ چیز ہے سور نمسکار کو آپ اس سے ملا کر نہیں دیکھ سکتے ہم اگر سورج کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی پراتنہ کریں گے تو کسی کو نہیں جانتا ہے آخر پیغمبر بھی آپ نے مان محمد صاحب کو گوشت کیا ہوا ہے تو اس کے بعد باقی کسی کے مائن ہے کیا ایمان شو صاحب there is various kinds of sects in every kinds of religion ٹھیک ہے اب آپ ہندوزم میں آجائیے کافی سارے ہندو بدانتوں نے کافی سارے منو سمرتی میں یہ کہا گیا کہ ایک ہی بھگوان کی پوجہ کرنی چاہیے لیکن میرا سوال مجیف صاحب کہ آپ جس ہندو دھرم کی بات کر رہے ہیں اس میں تو شراب بھی حرام ہیں کتنے میں کھانے سہم اسلام ماننے والے لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی ہمیں دکھ دھانچے کو دھراشا ہی کرنے کے لئے اتنے آتور راج نہیں دیکھئے نا مجھے بھی کتنے پریشان ہیں آپ کیوں پریشان کرتے ہیں اتنا پہلی بات تو مجھے لگتا ہے کہ سب دھرم درپی نہیں ہے جو سنبیدان میں جوڑا گیا جو ہوتی تو سنبیدان سوال میں سکتر کر کے بعد جوڑنے کی آو سکتا نہیں پڑتی یہ جوڑا ہے پورے اسے پیاس میں نہیں جاتا جو اس کی بھی پندر پیچھتا کہا ہے دھرم درپی پیچھتا نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ ہونے کا کار ہے سوری نمسکار کی تو سوری نمسکار کے بارے میں کہیں بیواد نہیں ہے سوائے کچھ لوگوں کی راج نیتی کے سوائے کچھ لوگوں کے سوائے کچھ لوگوں کی راج نیتی چاہے وہ ان کا پرسنل لابوڑ یہ کون ہے بھائی پرسنل لابوڑ کیا ایک اینجی ہو ہے یہ مانتہ پر مسلمانوں کی کوئی سنستہ ہے آدھیکار سنستہ جس میں فتفہ جاری کر گیا کوئی علیوار یہ کر دیا کیا یا یہ گیر سنبیدان ایک کام ہو گیا کہ سرکار نے اس پر کا سنبیدان خطرے میں سنبیدان کی بھاو خطرے میں تمام آرٹیکل گنایا جا رہے ہیں یہ کبھل فشت دروب سے کچھ لوگوں کی مسلم پسن اللہ بوٹ کے نام پر ہو یا مسلمان وں کسی پر کا کوئی معاملہ ہے یہ سب کو پتا ہے اور سب نے صدق کیا ہے سوری نماز کار کا اپنا مہتو ہے ایچھ ہے کرو تو ٹھیک نہ کرو تو ٹھیک اگر کرو گے تو سرکار آپ کو دندت کر دے گی ایسا بھی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے بے بجے کام کرنے کی فتو جاری کرنے ایک بات بتائیے کتنے فتو جاری کیے سورڈ نے جو تمام پرکار کی آتنگ کی گھٹنا گھٹتی ہیں ان کو جو آئی ایس آئی ایس سے چھڑتے کرل کی تمام پرکار کتنے فتو جاری ہوئے یہ ایک فتو جنا گنا یہ تو بتائی دشا میں لے جانے چاہتا ہوں کہ آپ کو آجادی کی امرت محصہ میں جو کارکم کرنے تھے اس کو لے کر سوری نمسکار کو ہی شامل کیوں کرنا تھا ان لوگوں کا کہنا ہے جن کو آپ پتی چاہے وہ کچھ لوگ ہیں پر لوگ ساندر کے ویوستہ میں کچھ لوگوں کی دبانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے سندر میں کوئی نجریہ رجلی جیسا کوش شاگر پروکتہ کو ساجہ کرے گا یا ناراج ناراج ہی رہے گا ناراج تو میں بلکل نہیں ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں اس جو آدیس ہے سرکار کا سرحانہ بھی کرتا ہوں راست ساتھ ساتھ سناتن راست ہے اور جو انگریجوں سے آجادی ہمیں انیس سیت سیت ملی اس کے بعد میں لگات سو 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 سن سن سو 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 لڑنے تک ملی بات سو سو س کتاب میں کیا پڑھ آیا گے جو اس بارے میں کبھی نہیں کہیں گے یہ بیدواب نہ کبھی ہوتا ہے نہ کبھی ہوگا یہ کوئی بیدواب نہیں ہے کل بلا سناتن سسکرطی اور بڑھانے کی کوشش ہم کر رہے تو اس میں اعتراج کیا ہے یہ بات طول دینے کی کوشش ہے جیسا رجنی جی کہہ رہے کہ کچھ لوگوں کو کیول راجنی تک روٹی سیکھ نہیں ہے اس لئے اچھے کاموں میں بھی سوال اٹھانا ہے یا واقعی مانتے ہیں اس دیش میں کوئی بڑی ساجش ہو رہی ہے اور اس ساجش کو بے نکاب کرنا اور روکنا دونوں بڑا جنوری ہے دیکھیں ایمانشو جی میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ہندو دھر میں تو کوئی بھی بات زبردستی تھوپنا یا فتوہ جیسی بات ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہندو مانگے ہوئے فتوہ نہیں ہوتا یہ دونوں بات تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ all india muslim personal law board بھی بغیر مانگے ہوئے فتوہ جاری کر رہا ہے اور میں یہ بھی دیکھ سپسٹ کرنے کے باوجود کچھ لوگ نہیں بھی مانے رائی میں بھنیتہ ہو سکتی ہے لیکن جیسا کہ سرکاری آدیش میں ہے کہ چاہے تو آپ اس میں شامل ہوئے یا چاہے تو شامل نہیں ہوئے لیکن سرکاری آیوجن میں اس طریقے سے یہ پھتوہ گیری ہو ہی کیوں ہم لاغو کرنے کے لیے اس طرح کا آدیش لانے کی کیا اوش شکتہ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے چاہے اس کے جیتنے فائدے ہو ہم فائدوں کو سمجھا سکتے ہیں ہم پریوار میں اس کو implement کرا سکتے ہیں لیکن سرکاری چکے سرکار کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں اپنے ناغرکوں کو بھوش کو مجبوط بنانے کے لیے اگر کوئی اپکرم کر رہے تو اس کا سواگت ہونا چاہیے یا دھارمی آدھار پر اس کا ورود کرنے کے لیے ایسے فتووں کا سہرہ لیا جانا چاہیے بات یہ صحیح آپ جو کہہ رہے کہ سوری نمسکار کے فائدے ہیں یہ ویژیانک بات ہے لیکن یہ بات عام جنتہ تک پہنچانے کے لیے اور ایسے کوئی بیواد کھڑے نہیں ہو اس کے لیے سرکار نے کون سے پریتن کی ہے سرکار کی یہ بھی تو پرات مکتہ ہوتی پورے دیش میں آجادی کے امرت محصف کے آدھار ایک اتنے بڑے سرکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بچے بچے کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے ایک جیون شیلی کا حصہ بنانے کی کوشش کہ آپ سوست رہیں اس کوشش کی سرانہ ہونی چاہیے یا اس کے سندر میں آپتیا لگنی چاہیے میں مجی احمد صاحب کے پاس سن رجی جی جی اس میں اپنی بھاونا ویقت کرنا چاہتے اور مجی جی کے پاس چلتے جی رجی جی سوری نمسکار بہت اچھا ہے سوری نمسکار کوئی دھار میں تک تو نہیں ہے سوری نمسکار میں کوئی گڑوڑ نہیں سوری نمسکار سوری کی لیے لاب کاری ہے پھر تھوپ نہ کروانا کی اس ڈر کے کارن ہم نے بھارت کے اندر سکھا نیتی نہیں لائی سالوں میں جو سکھا نیتی اس دیس میں چلائی جانی چاہیے تھی ہم نے نہیں لانے کا کام کیا اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہم بچوں کے لیے جو بہتری کے لیے اسے کرانا چھوڑ دیں میں واپس مجیب صاحب کے پاس مجیب صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا اس بات سے آپ کا انکار ہے کہ سوری سے ہمیں اوڑ جا ملتی ہے سوری جیون کا سروت ہے سوری اگر نہ ہو ہمارے جیون میں تو واقع ہمارے جیون میں سوائے اندھیرے کے رہے گا کیا اور اس کے تحت اگر ہمارے بچے صبح صبح جس سے ہمیں کچھ پرات ہو رہا اس کے پتی کرتے گیتہ گیاپت کر لی رہے تو کوئی اتراج ایک بات دوسرا سوری نمسکار کوئی اپاسرہ نہیں ہے سوری نمسکار مولتا ویائیام ہے اور اس ویائیام سے اگر مسلم سماج سے جڑے ہوئے لوگ بھی مجبوط ہوں گے من سے شریر سے تو بہت پریشانی ہو جائے آپ سے جاننے میں دل تسپیر ایسا تو پہلے تو میں اس بات کا جواب دوں گا کہ شراب کے بارے میں آپ اپنے مسلم اگر کوئی شراب پیتا ہے تو غلط کرتا ہے بالکل ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ درگاؤں پہ جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں میں نے کہا تھا آپ سے صوفی زم میں ایک سیکلر تا ہے وہاں پہ تمام دھرم کے لوگ آتے ہیں ہندو ہندوستان کے اندر مذہب تو نہیں ہے ایک ایسا برانچ ہے جس نے تمام مذہب کو جوڑا ہے تمام مذہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ایک ساتھ سارے چیزیں کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کسی میں بھی آئیے آٹھ سو سال ہو گئے وہاں پہ تمام مذہب پہ لوگ آتے ہیں اور آج بھی آتے ہیں اور اپنی من کی شانتی لے کے جاتے ہیں دوسری بار دوسری بات یہ ہمارے پر میں مجی صاحب آپ کو بیچ میں روکتا ہوں کیا آپ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کچھ سیکھنے کیلئے تیار نہیں ہے آپ سہیم کتنے اپنی شدہ وقت کرتے یہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے پر دوسری کے صندر میں اگر کچھ ہو جائے تو اس میں آپ کو اپنی دھرم ہو دھرم کسی کا بھی خطرے میں نہیں ہے پھر سوری نمس کیا پھر میرا آخر ہی سوال ہے مجیب صاحب کل ملا کر آپ ایک جائز کلمان بچوں کو نہیں کرنا ہے بہت غلط بات ہے مجیب کے لوگوں کو سب کو جانت ایک جمعے کی نماز چھوڑ کر وہ بھی دوپیر کی کتنے مسلمان پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں یہ سچائی بھی آپ کو پتا ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں کہ لگ بک سب مسلمان جمعے کی نماز جو دوپیر کے سمعے راجنیتی چمکانے کے لیے اگر ویوات کا وشہ بنائے جاتا ہے تو اسے اس مجحب کے تمام پرگتیشی لوگوں کو چاہیے کہ ویروت میں کھڑے ہوں سور نماز کسی ایک دھرم وشیش کو استحابت کرنے کی قرآن نہیں بلکہ ایک سو پینتس کروڑ کی آبادی کو مجبوط کرنے کی دشا میں ایک بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے سور نماز کار کے مادیم سے آپ کیول شریعت کے اس طر پر نہیں بلکہ من کے اس میں انسل جا رہ جا رہ ہے وہ ہے کورونا کورونا کی تیسری لہر اس سمیں ہندوستان میں کہر برپانے کا سلطلہ شروع کر چکی ہے اس سے جڑے مہتپون وشیش پر ہم بات کریں گے چار خاص بیمان ہمارے ساتھ جڑیں گے جو اس مسئلے پر تمام سوالات آپ کے جہن میں ان کے اتر شاید ان سے باتشیت میں نکل پائیں گے لیکن اس سلسلے کو شروع کریں اس سے پہلے سمیں ایک چھوٹ سے بریک کا دریک پڑ جاتے ہیں اور لوٹ کر آکے اس مہتپون وشیش پر بات کر دیں